ہم بات کر رہے تھے چپٹر ون کے آخری لیکچر میں میسیج کی ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ ان کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے مول کے ساتھ اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے ایو گیڈروز نمبر کے ساتھ تھوڑا سا گا روائز کریں مول کو مول ہم کہا کرتے ہیں بیٹے دو طرح اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک تو یوں کہ کہ مول is amount of substance that contains 6.02 23 پرٹیپلز تو ہم اسے کہیں گے یہ مول یا جو اس کی quantitative definition کنسیڈر کی جاتی ہے مول کی وہ یوں ہیں کہ atomic mass یا اسی molecule کا molecular mass اور formula mass of aionic compound میٹھے جی کوئی بھی mass کسی بھی طرح کا mass element کا mass جسے hematemic mass کہتے ہیں کسی molecular compound کا mass molecular mass یا کسی بھی aionic compound کا mass formula mass جب ہم اسے کریں when expressed in grams تو gram میں express کیا ہو جو پہلے والا mass تب اسے ہم کیا نام دے دیں گے ہم اسے مول کہیں گے تو ہم نے بات کر لی مول کی اسی طرح سے ہم بات کر لیں گے avogadro's number کی تو avogadro's number basically collection of 6.02 into 10 raised power 23 particles کو ہم collectively نام دیا کرتے ہیں ان یہ کیا کرتے ہیں avogadro's number یہ ہم اسے یوں بھی define کیا کرتے ہیں یہ آپ کی book میں definition نہیں آپ اگر اس کو چاہیں تو quote کر لیں note کر لیں یہ کہ the number of particles that are present and one more کی ایک مول میں جتنے بھی particles ہوں انہیں avogadro's number کہیں گے اور بیٹ ہمیشہ یاد رکھے گا وہ کتنے ہوں گے 6.02 into 10 raised for 23 اور اسے ہم represent کرتے ہیں avogadro's number کو na یہ n اس طرح سے اور یہ تھوڑا س نیچے پر لکھنا تو یہ بن جائے گا avogadro's number کا احتراز سیمبل کہہ لیں ایسا جی اگر ہم اسی کب تھوڑا سا الیبریٹ کریں تو دیکھیں ہمیں ایک example ڈسکس کریں ڈسک ڈسکتے 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 58.5 ہم نے اس کو لکھا گرام میں تو یہ بن گیا بیٹے مول اب چونکہ یہ مول بن گیا تو اس میں بھی کتنے پارٹیکلز ہوں گے ایفوگائیٹوز نمبر جتنے چونکہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ایفوگائیٹوز نمبر is 6.02 into 10 raised power 20 3 پارٹیکلز یہاں ہم جنرلی کہہ دیتے ہیں پارٹیکلز جبکہ اگر آپ اس کو فردر دیکھیں تو یہ پارٹیکلز ہو سکتے ہیں آئینز بھی یہ پارٹیکلز ہو سکتے ہیں ایٹمز یا یہ پارٹیکلز ہو سکتے ہیں مالیکیولز تو میرے اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس لیکچر میں فردر ان پارٹیکلز کو الابریٹ کریں گے کہ کتنے آئینز ہو سکتے کتنے ایٹمز ہو سکتے یا کتنے مالیکیولز ہو سکتے پیج نمبر 18 19 مالیکیولز 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 کہلائے گا اسی طرح سے بھی ہم بات کر کے آ رہے تھے کہ این اے سی ال کا ففٹی ایٹ پوائنٹ فائیو گرام ہوتا ہے تو یہ ففٹی ایٹ پوائنٹ فائیو گرام اس کا مولر میس بھی کہلائے گا تو پیٹے یہ چکے تین ٹرمز کا آپس میں ریلیشن ہے تو ان میں سے کوئی دو ٹرمز اگر ہمیں گیون ہوں تھا ہم تیسری کو فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے لیٹس پوز کے جس فار کرنے ہیں نمبر آف مولز تو بیٹے سیمپل یہ بھی ہم نے فارمولا پڑا ہے فارمولا اپلایا کریں کہ ان ایز ایکوئل ٹو کیون میس کے ایج سکس ہے اور کاربن کا میس ہوتا ہے ٹوائیو گرام مولر میس سکس دیوائیڈ بے ٹوائیو پوائنٹ فائیو ایم او ایل بیٹے یہ اس کا یونٹ ایم او ایل مول ہم یوں لکھتے ہیں ایم او ایل ای مول اور اس کا یونٹ کو جب ہم لکھتے ہیں تو ایم او ایل لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو بھی مولی ہیں تو یہ ہم نے اس کے سکس گرام کاربن میں سے ہم نے نمبر آف مولز فائنڈ کر لی تو اگر اسی طرح سے ہو کہ ہمیں نمبر آف مولز بتا دیے جائیں تو ہمیں گیون میس معلوم کرنا ہو ساری میس معلوم کرنا ہو تو یقیناً بیٹے کیا کریں گے مولز اور میس والا یہ ریلیشن ہے ہم مولز یہاں پر فائنڈ پٹ کریں گے اور جب مولز پٹ کریں گے تو یقیناً ہم اس کو یوز کرتے ہو آگے میس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے لیٹس پوز میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ پوائنٹ سیون فائیو مولز آف واتر ہے ٹھیک ہے جی پوائنٹ سیون فائیو مولز آف واتر وہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ یہ فائنڈ کریں کہ یہ جو پوائنٹ سیون فائی مولز ہے وہ کتنے میس کے بنے ہوئے ہیں تو ہم سے کہا گیا جی کہ میس معلوم کریں تو ہم فرمولا پوٹ کریں گے ان نمبر آف مولز ایکول ٹو میس اوور مولر میس مولر میس فکس ہے تو یہ تو آل ریڈی ہمیں پتا ہے وارٹر کا ایٹین ہوتا ہے اور نمبر آف مولز اس نے دے دی ہیں نمبر آف مولز ہم پوٹ کر کے اس کا میس فائنڈ کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو ری ارینج کر لیں تو مولر میس ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جاک ملٹیپلائر ہو جائے گا تو ہم اس فرمولا کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ میس is equal to n multiplied by مولر میس تو پوائنٹ سیون فائی ملٹیپلائر بائی ایٹین اب اس کو ملٹیپلائر کریں گے تو جو آنسر آئے گا تھرٹین پوائنٹ فائی گرام یہ ہم نے میس اس کا فائنڈ کر لے کہ اتنے میس کا جو ہے وہ نمبر آف مولز یہاں پر فائنڈ کر گئے گئے یہ تو سیمپل ہم نمبر آف مولز فائنڈ کرنا سیکھ لی ایکس بیٹ ہے آپ کی بک میں یہاں جو دوسرا فرمولا یوز کیا گیا ہے ہم اس کی طرف موو کرتے ہیں تو وہ ہے جی کہ نمبر آف پلٹیکلز نمبر آف مولز کی جگہ پہ ہم کیا لکھ سکتا ہے نمبر آف مولز تو اس اکالی ٹو ہوتا ہے بٹے میس اوور مولر میس تو یہ ہم نے لکھ دیا اور ساتھ ملٹیپلائی کر رہا تھا بٹے اینڈ نئے سے تو یہ ہم نے اس کی ساتھ یہ ہے لکھ دیا اب جب وہ ہم سے نمبر آف پارٹیکلز پوچھے گا یہ مولز بتا کے تو ہم یہ فرمولا اپلائی کریں اور میس اوگر اگر دے گا تو ہم یہ فرمولا اپلائی کریں گے کہ ہمیں کہا گیا جی پوائنٹ فائیو مول آف کاربن ہے اور ہم نے فائنڈ کرنا ہے جی نمبر آف پرٹیکلز ہمارے پاس فرمولا بھی ہم پیچھے پڑھ کے ہے کہ نمبر آف پرٹیکلز اس ایکول ٹو نمبر آف مولز ملٹیپلائیڈ بائیو گائٹرز نمبر نمبر آف مولز کتنا ہے جی پوائنٹ فائیو ملٹیپلائیڈ بائیو گائٹرز نمبر شکس پائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریس وار ٹینٹی تری بیٹے چونکہ ہاف ہے تو یہ اوبرال ہاف ہو جائیں گے 3.01 انٹو ٹین ریس وار ٹینٹی تھری اور یہاں پہ ہم نے اس کے کیا فائنڈ کر لیا بیٹے جی نمبر آف پرٹیکلز اسی طرح سے اگر ہمیں نیس دیا جاتا کسی چیز کا ہم اس کے کارڈنگ بات کر رہے ہوتے تو وہ نیس کے کارڈنگ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے تھے جیسے لیٹس پوز کہ ہم سے کہا گیا کہ یہ اور اگزامپل جنرل کے نائن گرام آف وٹر ہمیں پروائیڈ کیا گیا اور ہم سے کہا گیا کہ ہم فائنڈ کریں اس میں نمبر آف پرٹیکلز یہ جنرل اگزامپلز دے رہا ہوں اگر آپ نے یہ سیکھ لیں تو پھر وہ سارے نمبر آف پرٹیکلز آپ کو اپسال کرنے میں بڑی آسانی ہوگی ہم فرمولا اپلائے کریں گے جی نمبر آف پرٹیکلز ہم نے وہ ڈائریکٹ فرمولا پڑھا ہے بیٹے میس اوور مولر میس ملٹیپلائیڈ بائی ایبو گایٹروز نمبر یہ ہم نے اس کو ریئرینج کیا تھا نین کی جگہ پہ ہم نے یہ میس مولر میس لکھا تھا تو آپ اس کی ویلیوز پوٹ کر دیں تو ویلیوز پوٹ کریں گے ہم نائن میس ہے مولر میس ہوتا ہے اس کا ایٹین ملٹیپلائیڈ بائی ڈیو ڈو کوٹن ڈیو 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 ڈپوٹ ڈیو ڈیو ڈو ڈیو 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 ڈڈیو depart birów تو جب اس کو ملٹیپلائے کریں گے چونکہ یہ آف ہے تو آجائے گا آف 3.01 انٹو ٹیلیس پر 23 نمبر آف پارٹیکلز ہم نے بھی بات کر لیا ہم نے پارٹیکلز فائنڈ کرنا سیکھ لیا دونوں میتھڈ سے کہ اگر ہمیں میس دیا جائے تو ہم پارٹیکلز کیسے فائنڈ کریں گا اگر ہمیں نمبر آف مولز دیا جائیں تو ہم پارٹیکلز کیسے فائنڈ کریں گے بیٹے چونکہ ابھی ہم پڑھ کے آئے تھے بھی پیچھے کہ ابوگایڈروز نمبر کو ہم اور حال بعد میں کیا کہہ دیتے ہیں نمبر آف پارٹیکلز کے اس میں کتنے ٹوٹل نمبر آف پارٹیکلز ہیں تو بیٹے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پارٹیکلز ڈیفرنٹ تھرہ کے ہو سکتے ہیں جیسے وہ آئینز ہو سکتے ہیں وہ ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں وہ مالیکیولز بھی ہو سکتے ہیں تو جب تک تو سیمپل پارٹیکلز کی بات کریں گے تب تک تو یہ فرمولا اپلایا ہوتا رہے گا لیکن بیٹے جب ہم سے یہ کہا جائے کہ آپ فائنڈ کریں نمبر آف ایٹمز پھر ہمیں کیا کرنا ہے یا ہم نے کہا جائے کہ آپ فائنڈ کریں نمبر آف آئینز پھر ہمیں کیا کرنا ہے یا ہم نے کہا جائے کہ جی فائنڈ کریں نمبر آف مالیکیولز پھر ہم نے کیا کرنا ہے یا ہم سے کہا جائے کہ جی فائنڈ فارمولا یونٹس تب ہم نے کیا کرنا ہے تو بیٹے اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہم نے فارمولا کو سیٹ کر لینا ہے کس طرح سے یہ دیکھیں میٹے جب ہم سے پرٹیکلز کہا گیا تو ہم نے سمپلی پرٹیکلز کی بات کہ وہی پرٹیکلز بیٹے ہو سکتے ہیں مالیکیوز وہی پرٹیکلز ہو سکتے ہیں فارمولا یونٹس جیسے ہم لکھیں گے یہی فارمولا اگر ہم سے کہا جائے کہ جی فائنڈ کریں مالیکیوز میں بھی اس کی اگزامپل بھی دوں گا تو ہم نے کیا کر لینا ہے ہم نے لکھنا جی نمبر آف مالیکیوز اور پیٹے وہی فارمولا جو بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں پرٹیکلز کے لیے وہی ہم لکھ دیں n ملٹیپلائیڈ بائی ایوگائٹروز نمبر یا ہم اس کو ری ارینج کر کے یوں لکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف مالیکیوز is equal to mass over molar mass ملٹیپلائیڈ بائی ایوگائٹروز ہمیشہ یاد رکھئے گا جب بھی کبھی ہم کسی کوویلینٹ کمپاؤنڈ کی بات کریں گے تو چونکہ اس میں مالیکیوز ہوتے ہیں تو اس وقت ہم وہی نمبر آف پارٹیکلز جو پہلے جنرل ٹرم تھی ہم اس کو سپیسیفائی کر کس میں سے کیا فائنڈ کر سکتے ہیں نمبر آف مالیکیوز فائنڈ کر سکتے ہیں اور بیٹے جب کبھی اسی طرح سے ہم سے پوچھا جائے کسی آئینک کمپاؤنڈ تو بیٹے آپ جانتے ہیں کہ آئینک کمپاؤنڈ ہے تو آئینک کمپاؤنڈ میں تو مالیکیوز نہیں ہوتے تو اس میں کیا ہوتے ہیں فارمولا یونٹس تو یہی بیٹے جو ہم فارمولا پڑھ کے آرہے تو اسی کو ہم ریارنج کریں گے اس طرح سے کہ نمبر آف فارمولا یونٹس جنرلی ہم انہیں نمبر آف پارٹیکلز ہی کہیں گے لیکن جب سپیسیفائی کریں گے اسے اس کے لیے خاص طور پر آئینک کمپاؤنڈ کے لیے اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اس کو لکھیں گے نمبر آف فارمولا یونٹس اس ایکول ٹو فارمولا بیٹے یہی رہیں گے بیٹے ن ملٹیپلائیڈ با ایوگا ایڈرس نمبر یہاں ہم اس کو ریارنج کر سکتے ہیں یوں کہ نمبر آف فارمولا یونٹس اس ایکول ٹو ن کی جگہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں ملٹیپلائیڈ با ایوگا ایڈرس نمبر تو یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل میں جب ہم نے جنرلی بات کی پارٹیکلز تک تو پارٹیکلز تک ہم سمپلی اس طرح سے فارمولا ڈریکٹ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جب ہم نے وہ سپیسیفیکلی ہم سے پوچھ رہا ہو مالیکیولز کے بارے میں یا فارمولا یونٹس کے بارے میں تو یہ بھی تصل میں ہیں تو پارٹیکلز ہی لے کر ہم ان کو پھر اس طرح سے سپیسیفائی کر دیں اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا فردر الائبریٹ کریں تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھٹا جی کوئی بھی جو مالیکیول ہے مالیکیولز بیٹے بنے ہوتے ہیں کس چیز سے ایٹم سے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس طرح فارمولا یوز کرتے ہوئے ہم پہلے کیا فائنڈ کریں گے مالیکیولز فائنڈ کرنے کے بعد ہم اس میں سے ایٹمز فائنڈ کریں گے کیسے وہ میں بھی آپ سے شیئر کروں گا اسی طرح بیٹے آپ جانتے ہیں کہ جو فارمولا یونٹس ہوتے ہیں ہنے کمپاؤنڈز کے بیٹے وہ فارمولا یونٹس بنے ہوتے ہیں کس چیز سے آئینز تو پہلے ہم کیا چیز فائنڈ کر لیں گے فارمولا یونٹس جب ہم فارمولا یونٹس بیٹے فائنڈ کر لیں گے تو ہم اس میں سے فردر جا کے فائنڈ کریں گے آئینز کیسے وہ بھی ہم بات کرتے ہیں بیٹے لیٹ کنسیڈر کے یہ جنرل اگزامپل ہم کر رہے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ نائن گرام آف ورٹر ہے وی ہیف تو فائنڈ ایٹس نمبر آف ایٹمز کہ اس نائن گرام میں کتنے ایٹمز ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ فائنڈ کریں اس میں کتنے مالیکیولز ہیں اور اگر ہمیں کہا جائے کہ نمبر آف مولز بھی فائنڈ کریں تو چلیں وہ بھی ایک سپیسیفک جو پورا کسٹن پوچھا جا سکتا ہے ہم نے کہا جی نمبر آف مولز پیٹے نمبر آف مولز فائنڈ کرنے کا آپ جانتے ہیں اینیز ایکل ٹو میس اوور مولر میس تو اٹھے کتنا میس ہے نائن اوور کیا جائے گا جی ایٹین فائنڈ فائنڈ اس کے آگئے جی مول اب بیٹے ہم نے کیا فائنڈ کرنے اب ذرا خود سوچیں بیٹے پہلے ایٹمز فائنڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ کتنے مولیکیولز ہیں تو جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ کتنے مولیکیولز ہیں تب تک ہم اس میں سے ایٹمز فائنڈ نہیں کر سکتے کیوں ہم ذرا گوھر کرنا ایک وارٹر مولیکیول ہے بیٹے ایک وارٹر مولیکیول میں تین ایٹمز ہوتے جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ وارٹر ہیں کتنے مولیکیولز تو ہم اس میں سے ایٹمز بھی فائنڈ نہیں کر سکتے اس لئے پہلے ہمیں ہمیشہ فائنڈ کرنے پڑھیں گے مالیکیولز اسی طرح سے آئینے کمپاؤنڈز کے لئے ہمیں پہلے ہمیشہ فائنڈ کرنے پڑھیں گے فارمولا یونٹس تو ہم اس کو لکھیں گے جی نمبر آف مالیکیولز اس ایکول تو اب چونکہ بیٹے ہم نے مولز فائنڈ کر لیا ہے نا تو وہ مولز والا فارمولا مولز والا لگا لیں گے ہم این ملٹیپلائیڈ بائی ایوگیڈروز نمبر ہم دوسرا فارمولا بھی لگا سکتے تھے مائس اور مولر مائس ملٹیپلائیڈ بائی این ہے تو وہ آپ کی مرضی تو این کیا ہے جی پوائنڈ فائیو ہے اور سکس پوائنڈ زیرو ٹو اینڈو ٹین ریس پار ٹوانٹی تھری اب جب اس کو یہ ایو ٹوٹر پارٹیکل سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ تری پوائنڈ زیرو ون اینڈو ٹین ریس پار ٹوانٹی تھری چونکہ بیٹے ہم آپ مالیکیولز فائنڈ کر رہے تھے ہم اسے جنرلی پارٹیکلز نہیں کریں گے بلکہ یہاں کیا کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے جی ہمارے مالیکیولز اب بیٹے خود بور کریں ایک وارٹر مالیکیول میں تین ایٹمز ہیں تو دو وارٹر مالیکیول میں کتنے ایٹمز ہوں گے سکس تری وارٹر مالیکیولز میں نائن ایٹمز ہوں گے اور بیٹے چونکہ ایک مالیکیول میں تین ایٹمز ہیں اور ہمارے پاس ٹوٹل مالیکیولز جتنے ہیں بیٹے تو ہم اس میں جب نمبر آف ایٹمز فائنڈ کریں گے تو ہم لکھیں گے نمبر آف ایٹمز ایک وارٹر مالیکیول میں بیٹے تین ایٹمز ہیں تو اسی بحاف پر ہم کیا کریں گے تھری سے ملٹیپلائی کریں گے تھری ملٹیپلائیڈ بائی نمبر آف مالیکیولز کہ جتنے مالیکیولز ہیں ٹوٹل اس کو ملٹیپلائے کریں گے 3 سے مقصد کیا تھا کیوں کیونکہ ایک مالیکیول وارٹر مالیکیول میں کتنے ایٹمز ہوتے ہیں بیٹے تین ایٹمز ہوتے ہیں 3 سے ملٹیپلائے ہم لکھیں گے 3 ملٹیپلائے با 3.01 انٹو ٹین ریزت پار 23 تو اس کو ملٹیپلائے کریں گے بیٹے تو آ جائے گا 9.03 انٹو ٹین ریزت پار 23 اب ہم کیا فائنڈ کر رہے بیٹے ایٹمز تو یہاں پہ آ جائے گا ایٹمز بلکل سیم کیس میں بیٹے کیا کرنا ہے آئینے کمپاؤنٹس کے لیے پہلے یہاں پہ ہم نکالیں گے نمبر آف فارمولا یونٹس ٹھیک ہے نمبر آف فارمولا یونٹس اور بیٹے جب نمبر آف فارمولا یونٹس یہاں پہ نکل آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس فارمولا یونٹس میں کتنے آئینز ہیں جتنے آئینز ہوں گے بیٹے اتنے کے ساتھ ملٹیپولای کریں گے تو یہاں پہ کیا نہیں کریں گے نمبر آف پوٹل آئینز وہ بھی میں بھی ایک اگزامپل دے دیتا ہوں اچھا لیٹس پوز کہ اگر ہم آئینے کمپاؤنٹ کے لحاظ سے اگزامپل کریں میں کہتا ہوں جے ہمارے پاس ہے کہ لیٹس پوز ٹھنٹی فائی گرائم آف کلچیم کاربونیٹ اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ جس میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کے فرمولا یونٹس بھی فائنڈ کرنے ہم نے اس میں فائنڈ کرنے اس کے نمبر آف آئینز اور اگر اب ساتھ شو اس کو فردہ سیکھنا چاہے وہ شروع میں جو ہم نے کہا جس کے نمبر آف مولز بھی فائنڈ کرنے تو سب سے پہلے اگر ہم نمبر آف مولز فائنڈ کرنے تو نمر آف مولز فائنڈ کرنے کا ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے میس سوہر مولر میس میس بیٹے اس کا کتنا دیا ہے مولر محس ہوتا ہے مولر محس ہوتا ہے ہنڈر مولر محس ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیلشیم کا فارٹی کیلشیم فارٹی بیٹے کاربن کا ٹویلو ہوتا ہے اور اکسیجن کا سکسٹین ملٹی پرائیت بائی تری سکسٹین ہے تری تو اس طرح سے اگر ہم کریں گے اس کو تجھے جا کروٹل ہنڈر ہوگا تو یہ آگیا جی پوائنٹ ٹو فائیب اور یہ ہم نے اس کے نکال دیا نمبر آف مولز ہم نے فرمولا یونیٹس پہلے فائنڈ کرنے تو فرمولا یونیٹس کے لئے ہمارے پاس فرمولا یونیٹس is equal to تو نمبر آف فرمولا یونیٹس is equal to چونکہ اب ہم نے مول نکال لیا ہے تو پھر ہم ڈریکٹ وہی فرمولا لگا لیں گے کہ نمبر آف مولز ملٹیپلائیڈ بائی ایکو گائیڈروز نمبر تو پوائنٹ ٹو فائیف ملٹیپلائیڈ بائی سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریس پار ٹوینٹی تھری بیٹے ان کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ آگیا جی ون پوائنٹ فائیف زیرو ٹین ریس پار ٹوینٹی تھری تو یہ ہم نے بیٹے اس کے پہلے کیا فائنڈ کر لیا فرمولا یونیٹس بیٹے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کیلشیوم کاربونیٹ ہے جب ہم اس کی آئین ادیشن کی بات کریں بیٹے تو اس میں ایک کیلشیوم آئین ہے اور ایک ہی اس میں کاربونیٹ آئین ہے تو ٹوٹل اس میں کتنے آئینس ہے بیٹے دو آئینس اس میں ٹوٹل ہیں بیٹے چونکہ اس میں ٹوٹل دو آئینس ہے تو ہم نے جب فائنڈ کرنے اس میں ٹوٹل نمبر آف آئینس چونکہ دو ہیں بیٹے تو ٹو ملٹیپلائیڈ بائی کیا لکھ دیں گے نمبر آف فرمولا یونیٹس فرمولا یونیٹس ہمارے پاس ہیں پڑے اور ٹوٹل اس میں دو آئینس ہے تو ہم لکھ دیں گے ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ون پوائنٹ فائیف زیرو انٹو ٹین ریس پار ٹوینٹی تھری تو اس کو ملٹیپلائی کریں تو جائے گیا جی 3.0 انٹو ٹین ریس پار ٹوینٹی تھری اب یہاں بیٹے ہم کیا لکھ دیں گے آئینس تو اب لیٹس پوز کہ جیسے اب نی سی ایل ہے بیٹے فرمولا یونیٹ آپ جانتا ہے اس میں بھی نی سی ایل کے جب آئین ایڈیشن ہوگی تو نی پلس اور سی ایل مائنس بنے گا اس کے بھی جب ہم نے آئینس نکال لے ہوں گے تو کتنے سے ملٹیپلائی کریں گے بیٹے چونکہ دو آئینس ہے اس میں دو سے ملٹیپلائی کریں گے کیلشیم کلورائیڈ کے ہم بات کر رہے ہوں گے بیٹے تو آپ جانتے ہیں کیلشیم کلورائیڈ اس کے آئینس کے ایل کے اگر ہم بات کریں ایک کیلشیم آئین بنے گا بیٹا چی اور دو کلورائیڈ آئین تو اس میں ٹوٹل کتنے آئینس ہیں 3 آئینس تو اینڈ پر جب ہم نمبر آف آئینس فائینڈ کر رہے ہوں گے تو اس میں یہاں بھی کتنے سے ملٹیپلائی کر دیں گے 3 اسے ملٹیپلائی کر دیں گے لیٹس پوز کہ ہم بات کر رہے ہوں صرفیریک ایسڈ کے نمبر آف آئینس کی بیٹے تو اس کے آئینڈ سے کیا ہوگا دو ہائیڈوجین آئینس اور ایک سلفیٹ آئین ٹوٹل کتنے ہوگے دو اور ایک تین آئینس ہے بیٹے اس میں تو جب ہم اس میں نمبر آف ٹوٹل آئینس فائینڈ کر رہے ہوں گے تو ملٹیپلائی کر دیں گے 3 اس طرح سے اگر ہم مالیکیولز کی بات کریں بیٹے اس میں دو ایٹمز ہیں تو جب ہم نے اس میں ٹوٹل آئینس فائینڈ کرنے ہوں گے تو کتنے سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو اسے اسی طرح بیٹے ایچ این او 3 ہے اس میں اگر آپ دیکھیں 2 اور تین 5 ٹوٹل بیٹے کتنے ایٹمز ہیں پانچ ایٹمز ہیں تو جب ہم نے ٹوٹل نمبر آف ایٹمز فائینڈ کرنے ہوں گے پہلے مالیکیولز نکال کے پھر اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس طرح سے بیٹے ان دونوں کا آپس میں انٹر لنک ہے اوبرال یہ نمبر آف وائٹیکلز ہی ہیں لیکن فردر جب ہم اس کو لے کر چلیں گے تو اس کو ہم نے اس طرح سے لے کر چلنا امید ہے کہ انشاءاللہ اس لیکچر سے آپ کو نمیریکلز سالف کرنا ضرور آ چکے ہوں گے کسی طرح کی کوئی کنفیون ہو تو آپ بے فکر ہو کہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی بھی میں نے دے رکھی ہے یا اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کمنٹ وغیرہ میں بھی کسیٹن وغیرہ پوچھ سکتے ہیں